اس طرح سے چلتے ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ سٹپ جو ہے یعنی کل جو ہم لوگوں نے اس کا بیسک انٹروڈکشن وغیرہ پڑھ دیا اور ٹیتھ تک کمپلیٹ کر لیا تھا ایک بار پھر سے تھوڑا سارے میند پیچھے چلتے ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم آپ کے ایلیمنٹری کینل سے شروع کر اینس تک پہنچتا ہے اس کا جو ابھی ہم نے کل پڑھا تھا اس کا ایک حصہ آپ کا کیونکہ مو سے شروع ہوتا ہے پورا تو ماؤت پڑھا پھر ماؤت کا پرٹیکولر حصہ ہم نے کیا پڑھا آج باری ہے اس کا تیسرا تیسرا ہی پوائنٹ ہے یہ اس کا تیسرا حصہ سلائیوری گلینٹ چیک ہے سلائیوری گلینٹ تو سلائیوری جو ہمارے موں میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے فوڈ کو نگلنے کے لیے اس میں سلائیوری مکس ہوتی ہے جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں ڈانٹوں سے ہی چبائیں گے اور اس کو نگلنے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے گیلا کرنا پڑتا ہے تو آسانی سے نیچے اترے وہ الیمنٹری کینل میں آرام سے جا سکے تو اس کے لیے سلائیوری کی ضرورت پڑتی ہے اب سلائیوری کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب وہاں کسی گلینٹ سے ہی نکلے گا نا ادھر تو الگ سے سلائیوری نہیں ڈال سکتے موں میں تو سلائیوری گلینٹ کی ضرورت پڑتی ہے سلائیوری سکریٹ ہوتا ہے تین پارٹس ہیں سلائیوری کہاں سے سکریٹ ہوتا ہے اس کے تین حصے ہیں سلائیوری گلینٹ کے وہ پورا اس سے سسٹم بناتے ہیں پہلا تو پار پیروٹی گلینٹ یہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں جسٹ ان فرنٹ آف اینڈ بینیت ایچ ایئر آپ کے کان کے جسٹ مطلب بلکل سامنے کے اسے بلکل یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں لمسم اور ایکزیکٹ لوکیشن کیا ہے فرنٹ آف اینڈ بینیت ایچ ایئر کان کے جسٹ نیچے دوسرا ہے سب مینڈی بیولر گلینٹ یہ کہاں پر ہیں انر سائیڈ جو لوگر جو ہے آپ کا نچلا جوڑا اس کے دونوں سائیڈ پہ ہیں اندرونی حصے میں یعنی دانت کے اندرونی حصے میں یا جسٹ کہہ سکتے ہیں ٹنگ کے بلکل پیچھے کے حصے میں نیچے کی طرف اور تیسرا ہے سبلنگول گلینٹ یہ ایکزیکٹلی ٹنگ کے نیچے ہے تو یعنی کھانا جو ہم کھاتے ہیں جو بھی فوڈ انٹیک کرتے ہیں اس کو نگلنے کے لیے جو سلائیوہ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سپلائے یہ تین جگہیں سلائیوری گلینٹ کے اندر تین پیئرز ہیں سلائیوری گلینٹ کے تین پیئرز کا مطلب ٹوٹل نمبر سکس ہو گیا ہوگی سکس گلینٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ سلائیوہ آپ کو پروڈیوز کر کے دیتے ہیں اچھا ڈاکٹس ہیں ہر ایک گلینٹ میں اس سے کیا ہوتا ہے جو سلائیوہ سکریٹ ہوتی وہ ماؤت میں آتا ہے ڈاکٹ مطلب پائپلائن سمجھ لیجئے ایک طرح کی اور اسمال کونٹیٹیز جہاں سلائیوہ کی وہ سکریٹ ہوتا رہتا ہر وقت پروڈیوز ہوتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اچھا خاصا سلائیوہ کا فلو ہونے لگتا ہے کبھی کبھی تو کو ایون دی سائٹ اسمیل اور جسٹ آٹ آف ٹیسٹی فوڈ اس سے آپ کے موہ میں تھوڑا سا سلائیوہ کا فلو ہو جاتا ہے وارٹرنگ آف تا ماؤت اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی نا آپ سوچئے کہ سلائیوری گلینڈ کتنے زیادہ سنسٹیو ہیں آپ نے دماغ میں کسی چیز کو جو چیز آپ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سوچتے ہی آپ کے موہ میں پانی ٹھیک ہے آ جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ گلینڈ یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی موہ میں وہ پہنچا نہیں ہے فوڈ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ کھا ہی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس اس وے میں کیا ہوتا ہے اسے اس کے فائدے الگ الگ ہیں سائیکولوجیکل پروفیٹ الگ ہے بڑھ اب یہ سمجھئے کہ سلائیوہ اپنا کام کرنے میں سلائیوری گلینڈ بہت پرفیکٹ ہے اب کتنا سلائیوہ پروڈیوس ہوتا ہے نوملی ڈیلی ہمارے ان گلینڈ میں تو اب یہ سوچئے ون تھاؤزن سے فیفٹین ہنڈرڈ ایمل اس کا مطلب ہے پانچ ساتھ ایمٹی بوٹل آف اینی سافٹ ڈرینک بھرنے کے یعنی ٹو ہنڈرڈ ایمل والی پانچ ساتھ پیپسی کی بوٹل آپ بھر سکتے ہیں اتنا سلائیور پروڈیوس ہوتا ہے دن بھر میں اب آپ اندازہ لگا کہ بتائیے کہ وہ جاتا کہاں ہے ٹھیک ہے سلائیور اس ویری سلائٹلی ایسیڈک تھوڑا سا ایسیڈک نیچر ہے فلویڈ ہے بہت سکتا ہے اس اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹر ہوتا ہے اور سالس میوکس ان ان انزائم جس کو سلائیوری ایمیلیز کہتے ہیں اور ٹائیلن بھی کہتے ہیں ٹائلن بھی کہتے ہیں دونوں نام آپ کو یاد رکھنے چاہیے ٹھیک ہے یہ سلائیوری ایمیلیز یا ٹائلن ٹھیک ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہوگی چار فنکشن لن کر لے نا ہاں اور کیا چار کر لیں ابھی وہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو لن بھی نہیں کرنا پڑے گا ہم تو اب اس میں اب آپ کو یہ بتانا بتایا جا رہا ہے کہ اس سلائیوری کے فنکشن کیا ہے وہ کیا کرتی ہے ایکچلی تو یہ بہت عجیب ہے ہم ان ریالیٹی سلائیوری کا سب جو فرسٹ اور ایمپورٹنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مویسٹ اور لیوبریکیٹ دو چیزیں ایک ہوتا ہے بھگو دینا دوسرا ہوتا ہے لیوبریکیشن پروائیٹ کرنا اگر وہ فوڈ کو مویسٹ کر دیتا ہے یعنی زائر سے بعد ہوتا ہے نائیٹی نائن پرسنٹ وارٹر میک سب کر دیتا ہے اور جو انر لائننگ ہے مورل کیاوٹی مورل نہیں اور اورل کیاوٹی یہ جو پوری کیاوٹی کینل ہے اس کو اندر لیوبریکیشن جب ہوگا تو پھر فوڈ جو بھی ہم کھائیں گے وہ اوپر سے سرائیوہ سے تھوڑا موائسٹینڈ ہوگا تو آپ کو جب کھانا نیچے اترے گا کینل سے تو کھانا کیونکہ تھوڑا ٹاف میٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب اس لائننگ سے نیچے اترتا تو کیا اگر تا دیرے دیرے آپ کی اس سیل جو ہیں اس میں لائننگ میں موجود ہے ان کو ختم کر دیتا دیرے دیرے رگڑ کھاتے کھاتے پرانی ہو جاتی اور خراب ہو جاتی تو پھر جب اس کا لیوبریکیشن ہوتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا وہ سائٹ کی دیواروں کو لائننگ کو خراب نہیں کر پائے گا لائننگ مطلب جو اندر کی طرف وہ پورا بنا ہوا ہے کینل کے اندر جو اس کا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اندرونی حصہ ہے وہاں سے فوڈ آرام سے نیچے چلا جاتا ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو کیا مدد ملتی ہے انر لائننگ مارل کیوٹی اور اوپر جو ٹنگ کا اوپری سرفیس ہے اس سے سپیکنگ اور سویلوئنگ دونوں کام ہوتے ہیں سویلو کرنا جب کھانا چبا کتنا بلے نگلنا تو پڑے گا نا سویلو کرنے کے لیے مویسٹن ہونا چاہیے فوڈ دوسری چیز اس کی جو کیاوٹی ہے اس پہ اچھا سا لیوبریکیشن ہو کی رکاوٹ نہ پیدا ہو اب دوسری بات یہ کی مویسٹنز لیوبریکیشن فوڈ جو پھر سے ہیلپ کرتا ہے بچ اگین ہیلپ یعنی پہلے تو اس کا فنکشن بیسک فنکشن ہوگی فوڈ فوڈ کو لیوبریکیشن کریے اور وہ نیچے اتر جائے ٹھیک ہے اب acts as a solvent دوسرا اس کا تیسرا فنکشن ہے اس solvent کی طرح کام کرتا ہے ڈیزولف کر لیتا ہے کچھ فوڈ پارٹیکلز کو تاکہ ہم ٹنگ کی یعنی جو ٹیسٹ برڈز ہیں ٹنگ کی ہے نا کچھ فوڈ جو ٹنگ کی ہے اس کے ذریعے ڈیزولف کر لیتا ہے امار کھان لفت دوڑیان